محمد عمران رضا ہے کوٹہ راجستان سے سوال ان کا یہ ہے کہ گانے کے ایک الفاظ ہیں آسمانوں پر جو خدا ہے اس سے میری یہی دعا ہے یعنی ایسا کوئی گانا ہے جس کے اندر یہ الفاظ ہے کہ آسمانوں پر جو خدا ہے اس سے میری یہ دعا ہے کہ یہ الفاظ کفریہ ہیں لوگوں کے اسٹیٹس پر چل رہا ہے لوگوں سے شیئر بھی کر رہے ہیں شاید نیا لہنچ ہوا ہوگا اس لیے اور ویٹس اپ وغیرہ پر لگا رہے ہیں تو اس طریقے سے گانے سننا یا گنگنانا یہ کیسا اصل میں گانے کے جو الفاظ ہے کہ آسمان پر جو خدا ہے تو یہ جملہ تو بالکل کفریہ ہی ہے کہ آسمان پر خدا کا تصور ہونا یعنی کسی سمت میں خدا کو ماننا کہ اللہ اس جگہ پر ہے تو یہ جو کفر ہے کیونکہ وہ تمام دشاؤں سے پاک ہے وہ تمام دشائے اس کے لیے نہیں ہیں یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کیسی خاص ڈائریکشن میں ہو تو ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی خاص ڈائریکشن کا متعین کرنا یا کسی ایک ڈائریکشن پر اللہ تعالیٰ کو سمجھنا یا جاننا یا اس پر اس طریقے ان باتوں پر ہیم اللہ نے کفر ہے تو اس طریقے کے گانے کے آسمان پر جو خدا ہے اس سے میری یہی دعا ہے تو یہ کفریہ گانے ہیں اور اس کے علاوہ بھی دیگر بہت سارے گانے تو آج کل چلتے ہی ہیں نئے کہ اگر کفریہ نابیوں تو ناجائز اور گناہ اور حرام تو تمام گانے ہیں اب یہ کہ لوگوں کا اس پر اسٹیٹس پر لگانا اب اس میں کچھ تو خود ذاتی لوگوں کی جو بالی یا بڑے ہیں ان کے خود کی غلطی ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں اس میں والیدین کی غلطی ہوتی ہے ان معاملوں میں جو بچوں کے ہاتھوں میں اس طریقے کے موبائل یا اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے اور اس میں ہی وہ خبر بھی نہیں لیتے حالانکہ آگے بڑھنے کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسری ایڈوکیشن کے لیے موبائل انٹرنیٹ یا انڈرویڈ وغیرہ کا دلانا یہ کوئی منع نہیں ہے اب ایک ضرورت ہے تو اس میں دلائے جا سکتا ہے لیکن ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ اس پہ خبر رکھنا یا اس کی انفورمیشن لینا ہے کہ اس کے فون میں کیا ہے کس طریقے کے معاملے ہیں وہ ابھی جو ہے نا ایسی پتہ نہیں خواتین میں تو اکثر کے ایسے کتنی پرسنٹیج ہوگی اکثریت کی کہ جن کو وٹس اپ کو کوئی کام ہی نہیں ہے یعنی ان کا نہ کوئی بزنس ہے نہ کوئی پڑھائی سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے اور کوئی کام بھی نہیں ہے لیکن ان کے فون میں پھر بھی وٹس اپ ہوتا اور جن لوگوں کے فون میں وٹس اپ ہوتا بھی ہے کام کے بدلے میں اگر ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی اسٹیٹس لگانے والی بھی ان کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی یہ بھی صرف اپنے دل کی بات ہوتی اسٹیٹس بھی اسی طریقے کے کفریہ گانوں کے لگائے جاتے ہیں تو یہ تو حضور پاک نے کوئی نئی اور تاجب والی بھی بات نہیں ہے کہ آج کل لوگ اس طریقے کے گانے گاتے ہیں تو لوگ تو بہت سارے اور ایمان چھوڑتا ہے اس سے پہلے ایمان بندے کو بھی چھوڑ دیتا ہے اگر وہ اس طریقے کا معاملہ کرتا ہے اور اس کی پیشن گوئی بھی حضور پاک نے پہلے ہی فرما دی کہ ایک زمانہ اس طریقے کا آئے گا کہ آدمی دن میں کافی رو گا تو شام کو مسلمان شام کو کافی رو گا تو دن میں مسلمان آج آپ سمجھ لیں کچھ اسی طریقے کا دور ہے کیونکہ قیامت کی طرف جو ہے لوگ جا رہے ہیں اس لئے علم دین لوگوں کو سیکھنے کے اتنا وقت نہیں ہے جتنا یہ کہ گانے باجوں کا وقت ہے تو یہ سارے معاملے ہی ہوتے ہیں کفریہ گانے گھر کے اندر گائے جا رہے ہوتے ہیں آدمی شوہر بچے سب گا رہے ہوتے ہیں لیکن کسی کو اس میں ہوش نہیں ہوتا اور کچھ خوشی کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں کفریہ گانے اور گانوں کے اندر آج کل کفر بہت زیادہ ہے یعنی آپ کہیں کہ بہت زیادہ جتنا پہلے کے گانوں میں بھی نہیں ہوا کرتا تھا اتنا آج کے دور کے گانوں میں کفریہ الفاظ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر آدمی کفریہ گانے جو ایسے جس کے اندر کوئی ریایت نہیں ہو کفر کے اندر اور وہ اس طریقے سے گنگنا ہے جس کے اندر خدا کا انکار ہو یا خدا کی ایک ڈائریکشن بتائے ہو آپ یہ کہ گانہ بندہ گاتا ہے اگر اس کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی آسمانوں پر رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ شخص بھی کافر ہوگا ورنہ بعض صورتوں میں ہے کہ گانہ کفریہ ہوتا ہے لیکن بولنے والے پہ کفر کا حکم نہیں ہوتا لیکن کیونکہ یہ تو گانہ کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کہ آپ اسے کہیں کہ رف میں جاری ہے یا خدا کی بڑائی کرنے کے لئے اوپر والے کے طور پہ بولا گیا ہے یہ تو ایک واقعی میں سمت ہے اور پھر یہ گانے کے طور پہ یعنی اپنے منورنجن کے طور پہ بھگایا جا رہا ہے یہ کوئی ایسا محاورہ بھی نہیں ہے تو پھر یہی حدیث یاد آتی ہے ایسی باتوں پہ آدمی دن میں کافر شام کو مسلمان تو یہی دور چل رہا ہے اور ایک حدیث اور ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان پر رکنا یعنی ایمان پر قائم رہنا بندے کو اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ پہ انگارہ رکھنا تو یہ وہی دور ہے کہ اس میں ایمان بچانا واقعی اتنا مشکل ہے جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا بندے کے لئے مشکل ہوتا ہے کہ بندہ رکھ نہیں پائے گا یہ اسی طریقے کا معاملہ ہے تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اگر لوگ اس طریقے کے کفریہ گانے سنتے ہیں تو ان کو آخرت کا ظاہر ہے کہ خوف تو ہو کا نہیں کہ فاسق فاجر اور فوساق قسم کے جو ہے نا لوگ ہوتے ہیں جو اس طریقے کے گانے باجوں میں ملوظ ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں دین سے جڑے ہوتے ہیں ان کو تو کوئی واسطہ ان چیزوں سے ہوتا نہیں ہے تو آج کل یہ کلچر بھی بن گیا لوگ اس کو ٹرینڈ میں یہ اچھا بھی تصور کرنے لگے حالانکہ ایک وقت ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ جہاں یہ ناچنا گانا بہت زیادہ میوب سمجھا جاتا تھا اور اگر صاف الفاظ میں کہوں تو یہ عزتدار گھرانوں کے کام تھے بھی نہیں اصل میں رنڈیوں کے ہی کام تھے یا کوٹھے پہ ناچنے گانے والیوں کے کام تھے کہ ناچنا گانا بجانا یہ ان کا پیشہ ہوا کرتا تھا لیکن آپ خود کو عزتدار کہلانے والے عزتدار قوم کے باشندے کہلانے والے بھی انہوں نے بھی کوٹھے کا پیشہ اپنے گھروں کے اندر جو انہیں اختیار کر لیا کہ گھر کے اندر بچیاں ہوں لڑکیاں ہوں والدہ ہوں سب آرام سے گا رہی ہوتی ہیں اور دوسری خوشیوں کے موقع پہ ناچ گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں تو آج جو توافہ کے کام تھے وہ گھروں کے اندر آ گئے ہیں اور جو برے کام سمجھے جاتے تھے معاشرے کے اندر اور غلیز کام سمجھے جاتے تھے جینس پہننا اس کو لوگ بہت زیادہ فیشن کے طور پر لیتے ہیں حالانکہ یہ جینس کا بھی ایجاد جو ہے وہ مجدوروں کے لیے بنائے گیا کپڑا تھا اصل میں کہ جو کھادانوں میں کام کرنے والے پہاڑی جو پہاڑوں کے اندر کام کرنے والے مجدور تھے کہ ان کو لباس جو ان کو نارمل پھٹ جائے کرتا تھا آم کپڑے کا تو ان کو ایسے کپڑے کی ضرورت تھی کہ جو ان کو چوٹ سے بھی بچائے اور کپڑے کی ایٹو پھتر کی رگڑ سے وہ خراب بھی نہ ہو تو جب جینس جو ہے نا بنائے گئے مجدوروں کے لیے فیکٹری میں کام کرنے والے اور آج اس کو فیشن کے طور پر لے لیا تو یہی ہے کہ جو پہلے کوٹھے والیوں کے کام ہوا کرتے تھے آج وہ مسلمان گھروں کے اندر بھی یعنی شرم کے ساتھ گنا پڑ رہا ہے کہ موجود ہیں تو اس میں والدیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے ان کی آنکھوں پہ بھی نہ جانے کہ ایسی پٹی ہو گئی ہے اکل اندھی ہو گئی ہے ان لوگ کی کہ ان کو خود بھی نہیں دیکھتا کہ واتس اپ اگر بچے گھر میں چلاتے ہیں چاہے لڑکا ہوئی ہے لڑکی دونوں کے لیے کہ ان کے فون میں دیکھیں کہ اسٹیٹس پہلی بات تو اسٹیٹس لگانے کی ضرورت ہی کیا اس طریقے کے گانے اسٹیٹس پہ لگا کہ آدمی بتانا کے چاہتا ہے دوسروں کو کہ دیکھو ہم کتنے یعنی کفریہ والے گانے شیئر کرتے ہیں تو جس نے بھی اس طریقے گانے شیئر کرے ہوں سنے ہوں وہ ان سب سے توبہ کرے دوبارہ کلمہ پڑھ کے ایمان تزدید ایمان بھی کرے شادی شدہ تھا تزدید نکاح بھی کر لے اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ آج کل تو کفر اتنے عام ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کب کفر بول دے کب اس کا نکاح ختم ہو جائے کب گھر کے اندر جو اینا معاملہ زنا کا چلتا رہے بیوی کے ساتھ کب اس کے معاملے نجائز تعلقات رہے ہیں اس کو کچھ خبر نہیں ہوتی تو ایمان پر رکنا آج کل اتنا مشکل ہے جس کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی دی کہ ایک وقت ایسا آیا گیا وقت ایسا ہی ہے تو جو لوگ یہ گانے سنتے یا لگاتے ہیں ان کو آپ جو ہے نا جس کے اسٹیٹس بھی دیکھ ان کو انفورمیشن کر دے گا نالیج میں ہیں باقی تو یہ ذمہ داری اہم تو ہے نا والدین کی بیوی کے سٹیٹس پہ تو شوہر کی اگر شوہر اس طریقے کا معاملہ کرتا تو بیوی کی یعنی اپس میں ایک دوسرے کی ذمہ داری ہے جس کی پہنچ تک جو بندہ ہے اگر وہ اپنے اپنے لیبل پہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا کہ بھئی یہ گانا کفریہ ہے اس کو نہیں لگانا چاہیے اور گانے بجو تھوڑا دور رہو گانوں میں کفر آتے ہیں ایمان زیادہ ضروری ہے تو لوگوں کو مرنے کے بعد فوراں پتہ چلے گا یعنی ابھی تو لوگ سو رہے ہیں نا مرتے ہی جگ جائیں گے سارے کے سارے کہ ان کو معلوم چلے گا کہ ایمان کس چیز کا نام تھا کہ ابھی یہ جس چیز کو ہلکے میں سمجھتے ہیں چاہے کفریہ گانا ہو یا شرکیہ معاملہ ہو اس کو بہت زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے تو یہ اصل میں دنیا جو ہے نا اسی لئے آزمائش ہی کے لئے بھیجی گئی ہے اور آزمانے کے لئے اس کے اندر لذتیں بھی رکھی گئی ہیں یہ سارے معاملے کہ آدمی کو پرخا جائے کہ اس کو صحیح غلط بتا کے یہ سارے معاملے اس کو دکھائے جائیں پھر اس کو چوز گلنے کا موقع دیا جائے کہ اس میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے تو جنہوں نے اسے کفریہ گانے سنے ہوں توبہ کرے اللہ تعالیٰ لگے باہر کا میں سچے دل سے اور توبہ اس چیز کا نام ہے اور کلمہ وغیرہ دوبارہ پڑے اور دوسرے لوگوں کو بھی نصیت دے کے گانے کفریہ ہیں اور اس کو پڑھنے سے اس کے اوپر ایمان رکھنے سے اس کو گنگنانے سے بندے کا ایمان بھی جا سکتا ہے تو اس سے خوف کرنا چاہیے کہ جس کا خاتمہ کفر پہ ہوگا تو قیامت میں مو کے بل جہنم کے اندر وہ شخص جو ہے ڈالا جائے گا تو اس چیز سے تھوڑا بندے کو ڈرنا چاہیے اپنی آخرت سے ڈرنا چاہیے قبر کے عذاب سے ڈرنا چاہیے ان ساری باتوں سے توبہ کرنی چاہیے